اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تیک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاں فوقتاں آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں شائع نے مشرق اور مفقر اسلام اور اپنے دور کے عظیم انسان داکٹر محمد اقبال رحمت اللہ نے فرمایا زرہ پورنامہ ہو تو یہ ملتی بڑی زرخیز ہے ساکی علاقہ سوان پٹھوار کے سرزمین کا ایک زرخیز خطہ ارز ہے درہ سوان کے دونوں کناروں پر پانی کی ستاہ پاشی کے لیے کم خرچ اور والا نشین کا درجہ رکھتی ہے قیام پاکستان سے پہلے دو دھائیوں میں اس علاقہ میں راہت سسٹم کے ذریعے اناج سبزیاں فروڈ وغیرہ کاش کیا جاتا تھا شیزر لفکار علی بھٹو کی زری پلیسی کے تحت محکمہ ذرات کو مفعال بنایا گیا تھا سابقہ حلقہ پی پی سکس میں مرہوم ایم پی اے چودری محمد اصلاً آف چکری کی کوشن سے ٹیکٹرٹیو ویلز کے لیے ذمہ داروں کو مالی معاملت فرام کی گئی تھی ترکی دادا پیچ اوکمی ایک خادے فرام کی گئی جس کے نتیجہ میں گرنم میں کہی چنہ بغیرہ کی پیداوار میں انقلابی اضافہ ہوا سبزیوں اور فروڈ کی جگہ گنم کی کاش پر زیادہ توجہ دینے جنے لگی جس کی وجہ سے علاقہ میں خالص سبزیاں اور فروڈ کی کمی واقعہ ہوئی اس وقت علاقہ میں راولپنڈی اور چکوالک کے سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں ادھر بعض آخبت اندیش لوگوں نے راولپنڈی کے نالوں کے گندے پانی پر سبزیاں گانی شروع کر دیں جو کہ انسانی صحت کے لیے سرخ نقصان دے ہیں گزشتہ دنوں میں اکمہ صحت کے شبہ سبزی فروڈ کے انتہائی تجربہ کار ماہر اور میندی آفیسر ڈاکٹر آرف صاحب نے سبزی فروڈ کی اہمیت اور اس کی کاشت کے جدید طریقوں سے سنگرال میں سابق کونسلر چودری امداد حسین کے گھر میں محفل سجائی اپنے تجربہ کی روشنی میں علاقہ کے کاشتکاروں کو تازہ صحت مند اور منافع بخش سبزیاں فروڈ اگانے پر سیر حاصل لیکٹر دیا اور ذمہ داروں کو ہدایہ دی کے وہ محکمہ ذرات کی دیگی صورتوں سے استفادہ کر کے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی پرانا طریقہ سے پیداوار بنائیں اس موقع پر فیلڈ سیسٹن سید احمد رزوی علاقہ میں سبزی فروڈ اگاؤ کی آگائی کی فمیم میں برپور کا داردہ کرنے میں کوئی قصر باقی نوٹا رکھی تھی اگاؤ کی آگائی مہم کی چند جلکیاں پیشی خدمت ہیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سندھار میں کشیر رہے ہیں سندھار جو ہے زری ساتھ سے بہت بڑا گاؤں دیر سو پوئے ہیں آپ کے گاؤں میں لیکن وہ غیر آباد ہیں اس سوالے سے آپ نے کیا کیا ہے اچھا دیکھیں جو پوئے غیر آباد ہیں تو پانی تو ہے نا پانی مسئلہ تو نہیں ہے نا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پوئوں کو استعمال کرنا ہے پہلی تو بار یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی اسے علاقے میں وزید کیا تھا آئی سے پان سال سال پہلے ایتر ہم نے سبزوں کے کام کیا تھا ایک پاجیکٹا ہے ہمارا جنال دکنالو جی کا اس کے پاس کندور کا پاجیکٹ آیا تھا جس کے پاس مکل منیر ساتھ سام نے ایک کام لگایا ہو رہا ہے ایک سو سکریمن تاس کنال میں کندور لگا ہو رہا ہے تو پانی کا مسئلہ اتنا نہیں ہے تو یہ یقیناً ہے لیکن مسئلہ کے اے ہے کہ پانی جو ہے نا وہ گہرائی پہ اتنا نہیں ہے جب پانی لگاتے ہیں جو میں نے پہلے بھی اتنا نوٹ کیا ہے کہ ابھی صرف آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ٹوگر چلاتے ہیں یا موٹر چلاتے ہیں تو پانی ختم ہوتا ہے یعنی کہ وہ پانی صرف ایک اس لیبل پہ ہے کہ پانی صرف کنال دو کنال کو جو ہے نا وہ آپ لگا سکتے ہیں زیادہ رقبی کو نہیں لگا سکتے ہیں لیکن پانی کی یہ طرح اویلیبیلیٹی ہے پانی موجود ہے اس کے لیے ذرا بول جو ہے نا وہ ذرا ایچھا کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ پانی کو وہ بہتر استعمال کر لیں اگر ذمیدار اس پانی پہ بھی ایک رجلس کر رہے ہیں آپ اس کو ہمارے پاس اس وقت تقریباً جو ایگری کلچر کا صرف ایک دپارٹمنٹ نہیں ہے ہاں ایگری کلچر کے تقریباً دس پندرہ ڈپارٹمنٹ ہاں ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے تو ہمارا جو ایک وارٹر مینیمنٹ ڈپارٹمنٹ ہاں جس کو اسلاحی اوپاشی کہتے ہیں وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے وہ کونک کا اگر کسی نے سروے بھی کروانا ہے تو کسی طرح ایک انجنلی ڈپارٹمنٹ ہاں یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کٹھے کام کرتے ہیں پانی کے لیے کہ اگر کسی نے کلاب بنانا ہے تو یاسی جگہ ہے کہ بارش کا پانی کٹھا ہو سکے وہ بھی سکیمیں آج کل چاہ رہی ہیں جس کو ہم کہہ لیں کہ بارش کا پانی کٹھا کر کے کلاب کی شکل میں دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کے ہم چھوٹی چھوٹی کسیں ہیں تو جہاں بھی کس کے ساتھ کسی کا رکبہ آتا ہے آج کل چونکہ پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے تو گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں بچت کر سکے پانی کی اتنی زیادہ بہتر ہے تاکہ زمیدار تھوڑے پانی سے زیادہ رکبہ سراب کر سکے تو اس میں ڈرپ ایرگیشن سسٹم آگا آج کل چار رہا ہے کہ اگر کسی نے بھاگ لگانا ہے یا کوئی سبزیاں لگانی ہیں تو گورنمنٹ کی ایک سکیم چاہ رہی ہے جس کو ہمیں ڈرپ سسٹم کہتے ہیں یعنی کہ کترہ کترہ پانی والی سکیم تو اس سکیم میں بھی گورنمنٹ ساٹھ فی سبز جو آنا سبسٹری دیتی ہے اس میں دو تین چیزیں آج کال زمیداروں کے دی جا رہی ہیں اور یہ دو سال سے سکیم تھا تو یہ ڈرپ کا سسٹم ہے یہ جتنے بھی اس وقت بھاگ لگے ہوئے ہیں جتنے بھاگ آپ دیکھ لیں کلزتون کا لگا ہے، انگور کا لگا ہے، سٹرس کا لگا ہے ابھی آپ نیچے چلیں کھنگر کا لگا ہے، چانڈ کا لگا ہے جو بھی آپ انگور کا جیسے آپ سنگرال میں دیکھ رہے ہیں انگور کا بھاگ لگا ہوا ہے یہ سارے ڈرپ پر لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی انہی سکیموں کے تحت لگے ہوئے ہیں اسی طرح اگر مجید کوئی لگانا چاہتا ہے وہ ٹرنل کی سکیم بھی ہے جس کے دیاد گورنمنٹ اسے ٹرنل کے اوپر 50% سبسیڈی دیتی ہے اس زمدار گاؤں کیسے پلائے کر سکتے ہیں؟ وہ زمدار جو اپنی صرف فرد اس کی کپی جو اگر لے کے جائے گا شناتی کپی لے کے جائے گا وہ اس کا رقبہ دیکھیں گے کہ رقبہ وادی اس قابل ہے اور زمدار جب اپلائی کرے گا تو اس اپلیکیشن چاہے وہ اس کا ذاتی رقبہ ہو اور اگر ٹھیکے پہ ہے تب بھی وہ لے سکتا ہے یعنی کہ دونوں چیزیں ہیں رضاتی رقبے پہ ہی ٹھیکے کے رقبے پر بھی وہ سکیم لے سکتا ہے اور اس سکیم میں وہ تین اکڑ تک ٹرنل لگا کے دیتے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہے آدھا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے آدھا جو انا وہ زمدار اٹھائے گا اسی طرح اس کے ساتھ ڈرپ لگنی پڑے گی اور اگر ڈرپ کے ساتھ دوئی بندہ باغ لگانا چاہتا ہے تو اس میں بھی سکیم ہے کہ ڈرپ جو انا وہ سکیم پہ لے لیں اور اگر باغ لگانا چاہتا ہے جتون کا تو جتون کا باغ جو انا وہ گورنمنٹ سارے پودے مفت دیتی ہے چاہے کوئی ہزار کنال پہ لگائے لیکن بندوں بست آپ تو پانی کا کرنا پڑے گا وہ پودے سارے اٹلی اور سپین سے مگوائے جا رہے ہیں بہت مہنگے پودے ساڑے تین سو میں وہ پودہ پڑتا ہے گورنمنٹ کو خود اپنے گار جو پہنچ جائے اس وقت وہ سارے پودے مارے چکوال میں تیار ہیں اور انشاءاللہ برسات کے فوراں بعد ان کی ڈسکل موشن شروع ہو جائے گی جس کسی نے ابھی پانی کی سکیم لیئی ہے یا اگر وہ جو غیرہ بچ پوئی اس کے آپ کیا مجھتی جگت کریں گے اچھا اس سلسل میں میں یہ بتا دیں چونکہ وہ میرا شعبہ نہیں ہے سیدھی سے بات ہے جیسے آسپیٹر میں جاتے ہیں این ٹی لیڈا ہے ہارڈکا لیڈا ہے اس طرح ہمارے بھی اپنے چھوپے ہیں میں چونکہ ادھر پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے ہی بات کرنے آیا ہوں میرا بیج بہر ہمارا جو ہے بیج ہمارا محکمہ ذرات کو سی ہی ہے ان کے پاس اس وقت دیکھیں گورنمنٹ نے خات پہ بھی سبسیڈی دییا ہرپیزن کی خات پہ اسی طرح بیجوں کے بھی دییا اگر کس وقت بات کریں تو تل کی کاشت پہ گورنمنٹ نے بیج جو انا وہ فری جو انا وہ ذمہ داروں کو دینے کا بندوبست کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی پبندی نہیں ہے کوئی ایک یا دو ذمہ دار اگر پانچ ساتھ دس ذمہ دار بھی وہ بیج لینا جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تل کا بیج جو انا وہ فری دیا جا ہے آپ مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں یا لوگوں کو بڑے بڑے تسان ہیں وہاں ان کو بھی انفام کیا کریں گا مخصوص جگہ پہ جو چند لوگ ہوتے ہیں باہن تک آپ ریجرس کرتے ہیں زیادہ لارش سٹرنج میں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے چھوٹے لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے اگر کوئی کہے نہ جی کہ میں نے صرف چار کنال پہ کام کرنا ہے یہ آپ کے گاؤں میں ہی مسائلہ موجود ہیں یہ صادق ملک صاحب ہے ان کا باغ لگا ہو گیا وہ چاہے ایک اڑکا ہے دو ایک اڑکا ہے اس کو بھی ہم نے وزٹ کیا ہو گیا ہے یہ جو ایک بڑا لیول پہ دیکھیں جیسے انگور کا باغ ہے میں کہہ رہا ہوں سو ایک سو دس کو کنال پہ کنال پہ لگا ہو گیا ہے یہ سارا میرے ہاتھ کی پانچ چھے دن کی محنت کے ساتھ سارے وہ گڑے شڑے مہنے ساتھ ہو کے بلوائے ہو گئے ہیں کوئی بھی ذمہ دار کر کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے مجھے اپنے ایک علاقہ سواں کے ذمہ داروں آپ کیا پکام رہنے سے کیوں کیا کریں جیسے کلے سے آگے وہ منظرات میں پرموٹ ہو سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں سواں کا علاقہ جو ہے ماشاء اللہ یہ پوری اڈیالا روڈ جتنی بھی ہے سواں کے ساتھ چکری طرح چلا جائیں پانی زمین میں موجود ہے صرف تھوڑا سا اس میں ایک چیچہ ہم نے دیکھی ہے کہ میں دو از آنچھیے میں پڑی میں آیا تھا تو یہ علاقہ سبزیوں کا بہت بڑا یعنی کہ پہلیں کہ دیکھی جتنی اس روڈ پر مجھے نظر آتی تھی کہ سارا دن سیکھڑوں جو انا وہ ٹرک وہ ادھر سے لوڈ ہو رہے ہوتی تھی لیکن آب آستہ آتا وہ ختم ہو گیا اس میں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے تھا کہ یہ جو منڈیوں کا جو ہمارا سسٹم ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں تھا جس کو ہم آٹھ دی لوگ بولتے ہیں تو ان کی وجہ سے چونکہ زمیدار کو مناسب قیمت نہیں ملتی تھی تو زمیداروں نے کہا کہ آستہ آتا وہ ساری اپنی سبزیاں ختم کرتے گئے اور سارے جو انا وہ چارے پہ آگئے ہیں جیسے وہ مکعی وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں تو مکعی چونکہ پانی بھی بہت زیادہ لیتی ہے اور اس کو خات کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ زمین کو متواتر اگر مکعی لیتے رہیں گے تو زمین کو کمزور بھی کرتی ہے ہماری گزارش ذریعہ کہ جو پرانا اپنا نظام ہے اس کو بھی چلائیں اور مکعی وغیرہ چارہ بھی کاشت کریں لیکن یہ نہ کریں کہ ایک ہی فصل آپ بار بار لگاتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی فصل جو کیڑے مکوڑے بماری ہیں وہ دوبارہ دھر کر لیں گے اور پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگی شکریہ ہو گئی قربان ہو گئی قربان ہو گئی قربان ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ملتی رہیں ملتی رہیں شکریہ جنگ ملتی رہیں کیا راہیں بلک